دفتر کے قریب فوٹ پاک پر بیٹھے اس بوڑے سے آتے جاتے جوتے پالش کروانا اس کا معمول تھا مگر عجیب بات جو میں گزشتہ کئی دنوں سے نوٹ کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ وہ ہر بار جوتا پالش کروانے کے بعد اس بزرگ سے علجتا کہ پالش ٹھیک نہیں کی سو دوبارہ کرو اور حیرت کی بات یہ کہ دوبارہ پالش کرنے کا معافضہ بھی دوبارہ ادا کرتا جبکہ جوتا وہ مہنتی بزرگ پہلی بار سے بہت اچھے سے چمکا تھا میرے دوست کے اطراز پر وہ ہلکی سی مسکراہت کے ساتھ جوتے پھر سے پالش کر کے اپنائیت سے اس کے پاؤں میں پہنا تھا میں نے آج اپنے دوست سے اس کے اسویل کی وجہ پوچھی تو وہ گویا گوا جو شخص اس عمر میں مہنت سے کمارہا ہو وہ بہت خوددار ہوتا ہے میں اس کی مہنت کا ڈبل معافضہ دینے کی خاطر جھوٹ بھوڑ کا نقص نکالتا ہوں تاکہ اس کی کچھ مدد ہو سکے میں اپنے دوست کی سوچ سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا آج دفتر سے واپسی پر میں اکیلا تھا فٹ بات کے قریب سے گزرا تو دیکھا کہ اس بزرگ کی بوری نگاہیں میرے ساتھ میرے دوست کو تلاش کر رہی ہیں میں پلٹ کر اس کے پاس گیا اور کہا آج میرے جوتے پالش کر دیں پالش ہوئے جوتے پاؤں میں ڈالتے وقت میں نے جیب سے پانچ روپے کا سکہ بڑے کی طرف بڑھایا تو اس سکہ دے کر بولا بیٹا پانچ نہیں دس روپے معافضہ لیتا ہوں پالش کا میں نے حیرت سے پوچھا مگر میرے دوست سے تو آپ روز ایک بار پالش کے پانچ روپے لیتے ہیں جبکہ وہ ہمیشہ پہلی بار آپ کی محنت پر اتراز بھی کرتا ہے بزرگ میں مسکراتے ہوئے میرے طرف دیکھا اور جواب دیا میں جانتا ہوں تمہارا دوست پہلی بار اتراز اس لیے کرتا ہے کہ وہ دوسری بار جوتا پانچ کروا کر مجھے دوری اجرت دے کر میری کچھ مدد کر سکے اس لیے میں اس سے پہلی بار میں آدھی اجرت وصول کرتا ہوں بوڑے کا جواب سن کر میں نے سو روپے اس کی ہتیلی پر رکھتے ہوئے حیرت بری مسترات کے ساتھ اس کی آنکھوں میں جاکا جن میں خودداری کی چمک کے ساتھ ساتھ احساس کا رنگ بھی نمائی تھا دے شک احساس ایک ایسا انجان رشتہ ہے جو احساس کی دور سے ہی جڑا ہوا ہے